اسلام علیکم this is مرزا ساتھ بیگ i hope you people are doing well آج کا جو topic اب ہوئے کہ degree کس طریقے ساتھ ٹیسٹ کروانی ہے ہی سی سے how to test degree from ہی سی اور ہی سی کی کیا policies ہیں کیا rules ہیں کیا charges ہیں کتنا time لیتا ہے یہ ساری چیزیں آج میں ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایچی سی کی جو attest کرنے کا طریقہ ہے وہ دو طریق ہیں نمبر ون یہ کہ آپ کو واک ان جانا پڑتا ہے اپنی ڈاکمنٹ کو ہارڈ فارم میں لے کر سیکنڈ یہ کہ آپ کو ٹی سی اس کے طرح یا کسی بھی کوریر سروس کے طرح اپنے ڈاکمنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں یہ دو پروسس ہیں اچھا ان دونوں پروسس میں جو پری ریکیوزٹ ہے یعنی جو ایک جو ایسنشل کنڈیشن ہے وہ یہ کہ آپ کو آن لائن پورٹل کے طرح اپلائے کرنا پڑتا ہے ان کی ایک ایچی سی کی آن لائن پورٹل ہے اگر آپ گوگل کریں گے گوگل میں سمٹی ایچی سی لکھیں گے ایچی سی آن لائن ریجسٹ اٹیسٹیشن لکھیں گے تو وہ آپ کا ٹاپ پہ اپیئر ہوگا اور دن آپ اس کو پروسیٹ کریں گے پروسیٹ کرنے ارے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنا اس میں ایک آنا آمگا بالانے کے بعد آپ کو اپنا اپنی جو پروفائل ہے وہ وہاں پہ آپ کو سیٹ کر لینا ہے جب آپ اس کو پوری اپو اپڈیٹ کر لیں گے پھر آپ کو اپنے کیس کو انیشییٹ کرنا انیشیٹ کرنے کے بعد آپ اس میں جیائے 대표 پروسیٹ کریں گے پھر آپ اس کو پروسیٹ کریں گے اپنی ایڈوکیشنل لائکی آنا کے آر ایڈو دوکیمیٹ کرنے کے بعد آپ کو ج جو سیورے WHra آپ پروسیٹ کریں گے. عجب اس میں ایک لوگوں کو پروبلم آتی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے normal like ordinary way پہ attestation کراتے ہیں تو ان کو جو ہے توڑ سا appointment ملنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ inflow اتنا زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس بدن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ simply کچھ like earlier days کی appointment نہیں ملتی ہے. Like جو normally آپ کو appointment ملتی ہے وہ 10 دن 12 دن 15 دن کے بعد کی ملتی ہے اور اگر آپ urgent کرویں گے تو urgent میں آپ کو دو سے تین ان یا چار دن کے like gap میں آپ کو appointment مل جاتی ہے تو simply ordinary میں تو یہ ہوتا ہے پلس اس میں جو charges ہیں ordinary کے جو document کی جو ہوتے ہیں وہ like thousand rupees پر document ہوتے ہیں پلس جو urgent اگر آپ کرائیں گے اس میں ہوتے تو وہی ہیں لیکن اس میں جو آپ کا appointment ہے وہ آپ کا جلدی آ جاتا ہے لیکن آپ کو وہ دو سے تین دن کے اندر آپ کا appointment مل جاتا ہے اور آپ کبھی کبھار تو ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے اس میں آپ کا appointment جب مل جاتا ہے تو simply آپ وہاں پہ جائیں گے اپنے document کو لے کے اپنی payment submit کرائیں گے sorry payment تو آپ اگر آپ online کر دی تو ٹھیک ہے اگر نہیں کی تو آپ وہاں پہ بھی اگر وہاں پہ رش نہیں ہے تو وہاں پہ بھی آپ اپنی like payment کر سکتے ہیں اور اپنے document کو وہاں پہ attestation کروا سکتے ہیں اچھا like جو اس کا time span ہے اگر آپ tcs کے through کرواتے ہیں تو tcs کم سے کم بھی 10 سے 15 working days لیتا ہے simply اگر آپ walk in بھی کراتے ہیں walk in میں اگر آپ ordinary کراتے ہیں تو وہ ordinary میں بھی پندرہ دس سے پندرہ دن لگتے ہیں پلس اگر آپ جو ہے urgent کی appointment لے کے جائیں گے تو of course urgent میں تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا لیکن charges vary کرتے ہیں تو اچھا پہلے اس کے charges پانچ ہزار ہوا کرتے تھے اب جو ہے ان کے charges انہوں نے تھوڑا سے curtail کر کے تین ہزار روپے urgent کی urgent like fee ہے urgent fee ہے then اس پر thousand rupees per document ان کے simply charges ہیں تو یہ بڑا simple سا چھوٹا سا process ہے کہ آپ کو simply اگر آپ کو دو process ہیں اگر آپ آپ کے لئے convenient نہیں ہے تو آپ ڈی سی اس کے طرح courier کے طرح کروا لے اور اگر آپ کے لئے convenient ہے تو آپ walk in بھی کروا سکنے لیکن ان دونوں کے لئے آپ کو اپنا online portal پہ جا کے case کو خود initiate کرنا پڑے گا اپنے document خود ہی attach کرنے پڑیں گے سب سے important بات اس میں یہ کہ اس میں supporting document کیا گیا attach کرنا ہے تو اگر آپ کو اپنی master degree کروانی ہے attest تو اس کے لئے آپ کو آپ کی original like آپ کی original degree اور transcript ہونا لازمی ہے کیونکہ جب آپ اس کو hard form میں لے کے جائیں گے اسی like اسی کو اسی کو جو ہے وہ attest کریں گے تو اس کے لئے آپ کی bachelor's کی degree کا ہونا لازمی ہے آپ کی inter matrix کی document کا ہونا credentials کا ہونا لازمی ہے پھر ایسا اگر آپ bachelor's کی آپ کو degree اپنی verify کروانی ہے test کروانی ہے تو اس کے لئے آپ کو انٹر اور matrix certificate اور mark sheet دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونا لازمی ہے پلس یہی چیز جب آپ online portal پہ آپ لائے کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ ایک ایک document آپ کو upload کرنا ہے افکورس ان کی copy ہی کرنی ہے لیکن آپ کو وہ upload کرنا ہے تاکہ اسی کی basis کے اوپر وہ آپ کی document کو like attest کریں گے تو یہ چھوٹا سا میں نے ایک overview دیا ہے اچیسی کی attestation process کو لے کر i hope کہ یہ آپ کے لئے بڑا beneficial رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ comment میں بتائیں i would love to respond to your queries اور future میں اگر کوئی ایسی information آپ کو چاہیے یا کوئی ایسی ویڈیو آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھنی کے لئے آپ کو چاہیے تو آپ مجھے بتائیے میں انشاءاللہ تعالی اس کے پر بھی videos بناوں گا تو thank you for now